موسیقی آج یک شمبے سولہ فروری اور سال دو ہزار تیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی آواران اور کیج سے کابس پاکستانی فوج نے چار افراد کو اگوا کیا ہے خاران کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ارنائی میں کابس پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری بیالیپ نے قبول کی ہے ریڈیوز رنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی آواران سے کابس پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے تین نوجوانوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے نوجوانوں میں عبدالباسد ولد زبیر، جاوید ولد عبدالحمید اور حضور بخش ولد ماسٹر الہی بخش شامل ہیں اطلاعات کے مطابق گیشکور نوک جو سے جمعہ کے روز پاکستانی فورسز نے درجنوں لوگوں کو اپنے کیمپ منتقل کر دیا تھا جہاں ابتدائی پوچگش کے بعد باقی لوگوں کو رہا کر کے تین نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف کیج سے قابض پاکستانی فوج نے ایک اور نوجوان اسلم ولد ناکو عمر سکن زامران کو تربت سنگانی سر سے ایک کارٹر سے حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے واضح رہے اسلم بلوچ کے بڑے بھائی رفیق عمر پانچ سال سے لاپتہ ہیں رفیق عمر کو کوئٹا سے پانچ فروری سال دوہزار پندرہ کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا تھا خاران اور نوشکی کے پہاڑی علاقوں لجے تازینہ جورکین اور گل مرک میں پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے علاقہ ذرائع کے مطابق ہفتے کو ستر گاڑیوں اور ساٹھ کے قریب موٹر سائیکلوں پر مشتمل پاکستانی فورسز کے کافلوں کو مذکورہ علاقوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ نوشکی سے لے کر خاران تک مذکورہ علاقوں کو جانے والی راستوں پر ناکہ بندی کر کے آمد رفت کیلئے مکمل بند کر دی گئے ہیں جبکہ فوج کی بڑی تعداد خاران کے پہاڑی سلسلوں کو گھیرے میں لیتے ہوئے آگے پیش قدمی کر رہا ہے جہاں دوران آپریشن فورسز نے مختلف اطراف میں مارٹر گولے بھی فائر کیے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جمعہ کو بولان میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل اے کی سرمچاروں نے بولان کے علاقے شارق میں نرواری کی مقام پر پاکستانی فوج کے ایک گشتی ٹیم کو آئی ایڈی سے نشانہ بنایا جس میں فورسز کا ایک اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا کیچ میں تربت بازار سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک سال قبل لا پتہ ہونے والے بلال احمد ولد حمزہ اور شکر خان ولد علی محمد سکنے سلالہ بازار تربت بازیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف دس جون سال دوہزار انیس کو بلوچستان کے علاقے ماشکل سے لا پتہ اطاولہ ولد عبد المالک بھی منظر عام پر آ گئے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما اور بی ایل ایف کی رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس کو دور پاکستان کے حوالے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوٹیرس آپ اس ریاست کا دورہ کر رہے ہیں جس نے ہماری وطن پر قبضہ کر رکا ہے ہمیں قتل کرتا ہے چالیس ہزار سے زائد افراد اب بھی اس کے عذیت گاہوں میں موجود ہے اپنے دورے کے دوران یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلوچ عالمی اصولوں کے مطابق اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کی اقوام متحدہ کے چارٹر نے توسیق کی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کی چیرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ نسل کشی پر خاموش تماشائی کے کردار ادا کرنے سے بلوچ لہو کی اقوام متحدہ پر کرز بڑھتا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے دورے پاکستان کے مناسبت سے بلوچ نیشنل مومنٹ کی چیرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان بندبست پاکستان میں تمام محکوم اقوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے پشتون سندھی بھی نسل کشی کے مسئلے سے دو چار ہیں بلوچوں کی طرح ہزاروں پشتون اور سینکروں سندھی قتل ہو چکے ہیں یا پاکستانی فوج کے زندانوں میں قید ہیں جبکہ بلوچستان میں دو دہائیوں پر محیط فوجی آپریشن آج بھی جاری ہے اس کے نتیجے میں ہزاروں گھر اور دہات جلائے گئے ہیں مال مویشی اور زیورات سمیت کئی عملہ کو لوٹا گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر خواتین بچوں اور بھوڑوں کی تظلیل کی جا رہی ہے لاپتہ فراد کو قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے اور پاکستانی مظالم میں اس وقت دگنا اضافہ ہوا ہے جس سے سی پیک کی شکل میں چین بلوچستان کی وسائل اور اسٹریٹیجک پوزیشن سے مستفید ہونے کے لیے پاکستان کے ساتھ شریک جرم بن گیا ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری سے درخواست کی ہے کہ دور پاکستان کے دوران بلوچستان میں جبری طور پر لاپتہ ماورہ عدالت قتل بلوچ قومی وسائل کی استحصال ماہولیات تباہی جیسے مسائل کا خصوصی نوٹس لے کر بلوچستان کے قومی مسئلے کی حل کی جانب پہلا قدم اٹھائیں خلیل بلوچ کی بیان کی تفصیل زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچ نیشنل مومنٹ کی شہید رہنما لالا منیر بلوچ کی والدہ بی بی مریم بلوچ کی وفات پر اپنی ایک تازیتی بیان میں کہا ہے کہ میں شہید لالا منیر کی والدہ کی وفات پر اسماندگان کی غم میں برابر کا شریک ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العزت انہیں آخرت میں عالی مقام عطا فرمائے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بی بی مریم بلوچ نے اپنی فرزند لالا منیر جیسے ہستی سمیت ہزاروں بلوچ فرزندوں کی شہادت دیکھی مختلف تقالف کا سامنا کی لیکن ہمیشہ قومی تحریک کی کامیابی و کامرانی کے لیے ان کے جذبے میں کمی نہیں آئی بلوچ قومی تاریخ میں بہادر بلوچ ماں کی صف میں ان کا نام ہمیشہ درج رہے گا بلوچ آزاد پسند رہنما ندیم بلوچ نے بھی شہید لالا منیر بلوچ کے والدہ کی وفات پر اپنے تازیتی بیان میں کہا ہے کہ شہید لالا منیر بلوچ کی جدوجہد اور قومی تحریک میں گراہ قدر خدمات بلوچ تاریخ کا اہم باب ہے ان کی والدہ ماجدہ کی وفات پر میں پسماندگان کے غم میں شریک ہوں اور یہ شیرزال بی بی مریم بلوچ کی پرورش کی دین ہے کہ شہید لالا منیر بلوچ جیسے مدبر رہبر بلوچ قوم کو نصیب ہوئے جھر مقصی میں بارجہ کے مقام پر ہونے والے خوفناک ٹریفک حادثے کے مزید پانچ زخمی چل بسے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی ہے باراتین سے بھری مزدہ گاڑی کو گزش تروز شہدت کوٹ سے خوزدار آتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا جہاں بارہ افراد موقع پر ہلاک اور تیس سے زائد زخمی ہوئے تھے پنچگور میں سرسان چڑھائی کے مقام پر دو گاڑیوں کے درمیان تصادم میں دو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے کوئٹا کراچی شہرہ پر کھڑکوچہ بیدرنگ ایریا میں المقدر کوچ اور ٹریکٹر میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں کچھلاک میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک لڑکی ہلاک ہو گئی ہے چمن درہ کوجک پر دو ٹوڑی گاڑیوں میں تصادم میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان کے علاقے پیشین میں ایک سات سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد روہ سال پولیو کیسز کی تعداد دو ہو گئی ہے محکمہ صحت کے مطابق سات سالہ بچے کا تعلق پولیو پلانے سے انکار کرنے والے گھر سے ہے ٹیسٹ کے لیے بچے کے سیمپلز اکتریس جنوری کو حاصل کیے گئے تھے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے تربت گرڈز ڈگری کالیج میں بسوں کی ادم دستیابی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامعہ میں منظم ٹرانسپورٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے طالب علم پیدل چلنے پر مجبور ہے پٹانکہور، کوشکلات، تنزگ، نوکلات اور دیگر چھوٹے بازاروں میں گزشتہ ایک سال سے بسوں کی ادم دستیابی کا مسئلہ چل رہا ہے طالب علموں کی کثیر تعداد بسوں کی ادم دستیابی سے سخت حضیمت کا شکار ہو رہے ہیں نیشنل ڈیمکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حالات بتر ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ لاپتہ ہے قدرت وسائل کی لوٹ مار، بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل، بی ایم سی ہاسٹل واقعہ اور حالیہ دنوں بی ایم سی کالج میں طلبہ اور اپکا کے پرمن احتجاج پر لاتی چارج کرنا اور بے معنی گرفتاری جیسے واقعات اب روز کے معامل بن چکے ہیں یہ سب واقعات نو آبادیتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام حقیقی سیاست سے دور رہے ترجمان نے مزید کہا ہے موجودہ سرکاری نواب و سرداروں نے زمیر فروشی کی حد پار کر دی ہے نیشنل پارٹی کے صوبہ سوشل میڈیا سیکریٹری ساد بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر عرصہ دراز سے اور بالخصوص موجودہ وفاقی حکومت عوام کے آواز کو سینسر کرنے کے نتنے طریقے آزمہ رہی ہے جو کہ افسوزناک ہے اور جمہوری امنگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے ان کا کہنا تاکہ الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا سینسرشپ کرنے کے بعد گزشتہ دنوں وفاقی حکومت کے وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فوات چوہدری نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیجیٹل شہری تحفظ رولز دو ہزار بیس مطارف کرایا ہے جو کہ آئین کی آرٹیکل چودہ انیس اور انیس اے کی مکمل خلاف فرضی ہے یہ تیسارن بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کی مختلف مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی ہے اس حوالے سے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما موسن داور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ منظور پشتین کی تمام کیسز میں زمانت منظور ہو گئی ہے اور میں ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے منظور پشتین کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی محسن داور کا کہنا تھا کہ ہماری امن اور انصاف کے لیے طویل جد و جہد ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی خان نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواب بھر میں دہشت گرد ایک بار پھر متحرک ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں دیر میں طالبان کی ریلی حیران کن اور خوفناک ہے اسفند یار ولی خان نے مزید کہا ہے کہ آج پختون قوم تاریخ کے نازک موڈ پر کھڑی ہے آج بھی اگر پشتون قائدین اور قوم چند نکات پر متفق نہ ہو سکے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی پاکستان میں میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے پاکستانی پانیوں میں بھارتی ماہیگیروں کی چار کشتیوں کو سرکریک کے نزدیک دس سے پندرہ ناٹیکل میل کے مسافت پر حراست میں لے لیا ہے کارروائی کے انچارج کمانڈر فاروق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کشتیوں میں موجود 23 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو بظاہر ماہیگیر لگ رہے ہیں ایشیا انٹرنیٹ کولیشن نے پاکستان آن لائن ریگولیشن کے قواعد و زوابط پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیے بغیر سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کی قواعد و زوابط جاری کر دیئے ہیں اے آئی سی نے ساتھ ہی متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اقدام پر دوبارہ غور کرے اے آئی سی کے منیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اسٹیک ہولڈرز اور انڈسٹری کے ساتھ مشاورت کیے بغیر وسیع پہنمانے پر آن لائن قواعد کا ایک مجموعہ جاری کرنے پر ایشیا انٹرنیٹ کولیجن کو گہری تشویش ہے افغان صوبہ ننگرہار کے زلہ سرارود میں ایک گاڑی کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے حملے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار تمام گیارہ افراد ہلاک ہوئے ہیں جو عام شہری بتائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ خوگیانی میں واقع جمعہ بازار سے سعودہ سلف لینے گئے تھے کہ واپسی پر حملے کا شکار ہوئے دوسری طرف صوبہ کندوز کے زلہ دشت آرچی میں واقع ایک مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں پانچ طلبہ ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ایک دوسرے واقعے میں برفانی تودہ گرنے سے بیس سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں اور سات زخمی ہوئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے امریکہ اور افغان طالبان بائیس فروری سے تشدد میں کمی کے معایدے پر متفق ہو گئے ہیں جس کے تحت سات دن تک پر تشدد کارویوں سے گریز کیا جائے گا عالمی میڈیا کے مطابق معایدے دونوں فریقوں کے درمیان وسیطر معایدے پر دستخط کی راہنوار کرے گا جس پر گزشتہ سال دونوں فریقوں کا اتفاق ہوا تھا امریکی میڈیا کے مطابق ایک طالبان ذرا نے بتایا ہے کہ تشدد میں کمی کے معایدے پر عمل درامت کا آغاز بائیس فروری سے ہوگا جبکہ وسیطر معایدے پر 29 فروری کو دستخط متوقع ہے کرونا وائرس سے چین میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں مزید 143 افراد کی اموات کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1523 تک پہنچ گئی ہے عالمی میڈیا کے مطابق چین میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 66492 جبکہ دیگر 29 ملکوں میں بھی متعدد افراد وائرس سے متاثر ہیں جبکہ یورپ جاپان ہانگ کانگ اور فلپائن میں بھی چار افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں عراقی سیکورٹی ذرائع نے خبر دی ہے کہ صوبے کرکوک گورنری میں قائم کیوان نامی ایک فوجی اڈے پر کاتوشیہ راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے سیکورٹی ذرائع کے مطابق کیوان فوجی اڈے پر جہاں راکٹ گرا ہے عراقی فیڈل پولیس کے برگیڈ 6 کا ہیڈکوارٹر بھی موجود ہے جبکہ سپیشل فورسز کے برگیڈ 6 اور کرکوک میں انصدار دہشتگردی فورس کا بھی ہیڈکوارٹر موجود ہے راکٹ حملے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے لیبیا کی نیشنل آرمی کے سربراہ خلیفہ ہفتر نے کہا ہے کہ ترابلس کو قومی وفاق حکومت اور اس کے وفادر ملیشیاوں کے قبضے سے آزاد کرانے اور وہاں پر موجود ترکی کے ہواریوں کو نکال باہر کرنے تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی مشرقی شہر بن غازی میں ترکی کی مداخلت کے خلاف نکالی گئی ایک ریلی سے ٹیلی فونک خطاب میں جنرل ہفتر نے کہا کہ ترابلس کو غیر ملکی بالخصوص ترکی کے عجرتی قاتلوں سے آزاد کرانے تک کسی قسم کی جنگ بندی اور امن قائم نہیں ہو سکتا امریکی وزیر خارج مائک پومپیوں نے ایران کی طرف سے یمن کے ہوسی باغیوں کو اسلحہ اور گولہ باروت کی ترسیل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ہوسی ملیشیا کو اسلحہ سپلائی جاری رکھ کر سلامتی کانسل کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتقب ہو رہا ہے امریکی وزیر خارج نے ایران کی طرف سے ہوسیوں کو اسلحہ کی سپلائی روکنے کے لیے عالمی برادری سے تہران کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے دوسری طرف امریکی ریپبلکن سینیٹر لینڈ سے گراہم نے ایران کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مشرق وسطہ میں ایک کینسر کی طرح ہے لینڈ سے گراہم کا کہنا تھا کہ لبنان شام اور عراق مسائل کا حل خطے میں ایران کے کردار اور مداخلت کو محدود کرنے میں ہے جرمنی کے صدر نے امریکی ہم منصب ڈونالڈ ٹرمپ پر بلواسطہ تنقید کرتے ہوئے واشنگٹن چین اور روس پر عالمی عدم اعتماد اور عدم تحفظ کا الزام آئد کر دیا ہے خبر رساں ایجنسی روائٹرز کے مطابق سالانہ میونکھ سیکورٹی کانفرنس کے افتتائی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جرمنی کے صدر نے عالمی امور میں تینوں بڑی طاقتوں کے کردار پر شدید تنقید کی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے پوری دنیا کے امن کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبیج سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں